اب تشریف لاتے ہیں جن کے آنے سے ہم سب جھوم جاتے ہیں سخت مشکل کو بھی حسان بنا دیں گے یعنی تقدیر کا سلطان بنا دیں گے فاطمہ زہرا کے بچوں کی غلامی تو کرو یہ تمہیں خلد کا مہمان بنا دیں گے تشریف لاتے ہیں شہزاد غوث عاظم حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ نعرے تدبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت نعرے تدبیر نعرے رسالت ہم سانت نعرے تدبیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین وعلا آلیه وآصحابه الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتی يغیر ما بانفسهم صدق اللہ لزیم غوث اعظم بمنی بسرو ساما مددی قبل دین مددے کعب ایمان مددے انتظار کرم تستمن عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگیر داب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستاراتو پشتی بحق خاج عثمان حارون مدد کن یا موین الدین چشتی مدد کن یا موین الدین چشتی مدد کن یا موین الدین چشتی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انی سے بے کسان چارہ سازے درد مندام ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی سروت شہر یار عرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرہ کے دولہ نوشہ بزم جنت دانائیں سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوبا سیاح لا مکا وجہ کنفکا در اللہ المقنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو گل انبیاء جانو دل اسفیاء متلہ ہر سعادت مقتہ ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبا محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہیں بے کسپناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آباس میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ صلی اللہ علیکہ وآلہ 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 نعمتیں باٹھتا جسم تو وہ زی شان گیا نعمتیں باٹھتا جسم تو وہ زی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا آہا وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جانو دل ہوشو خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نے ہی چلتے رضا سارا تو سامان گیا الحمدللہ تین سال کی مدت کے بعد ایک مرتبہ پھر وادی نور میں ہم اور آپ الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے مرشدی سرکار گوثی آزم کی نظر انعیت سے ایک مرتبہ پھر وہی بہاریں اور وہی عاشقان رسول کا حجوم مختصر سا وقت ہے اصل کا وقت قریب ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جس انوان کے حوالے سے اسی پر میں نے ایک آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ویسے ہمارے ممبر پر بڑے بڑے علماء خطبہ یہاں پر موجود ہیں اور آپ ان سب کو جانتے ہیں میں ان کے نام کی برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن اثر کا وقت بالکل قریب ہے اس لئے دو مصرے اپنے بزرگوں کی نظر کرتا ہوں یہ بز میں میں ہے جام جم نہیں یہ بز میں میں ہے جام جم نہیں یہاں کوئی کسی سے کم نہیں یہ دنیا ہے دنیا میں عام طور پر دو چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک تو دنیا میں یا تو مسائل ہیں یا تو وسائل ہیں مسائل کے حل کے لئے وسائل ہیں اور جب وسائل نہ ہو تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں انسان مسائل کے اندر گھیرا رہتا ہے ہر دور میں جب دنیا کو تباہ کرنا ہوتا ہے برباد کرنا ہوتا ہے اور دنیا کے انسانوں کی عزت کے ساتھ ان کی عبرو کے ساتھ ان کی جانوں کے ساتھ ان کے خون سے جب ہولی کھلنے کا وقت آتا ہے تو پھر دنیا کے دوسرے لوگ جو لوگوں کو تباہ وہ برباد کرنا چاہتے ہیں پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو مسائل کا شکار کرتے ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک طبقے کا خواب تھا دنیا کی دو طاقتیں تھیں دنیا کے اندر سپر پاور کہلانے والی جو پوری دنیا کو غلام بنانا چاہتی تھی اس لئے دنیا کے اندر انہوں نے بے شمار مسائل پیدا کر رکھے تھے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس فرش خاکے گیتی پر تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اشارہ عبرو سے اور اپنی عظیم محنتوں سے میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر دنیا سے مسائل کا خاتمہ فرمایا اور وہ قوم جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر سکتی تھی اس کو خدا کی پہچانتہ فرمائی جو گمرہی کے دلدل میں پھسے ہوئے تھے ان کو آسمانِ ہدایت کا تارہ بنا دیا جو اخلاقی گراوٹوں کا شکار تھے ان کو اخلاق سے ایسے مزین کیا کہ دنیا ان کو دیکھ کر کے اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں کوئی طویل تمہید یا گفتگو کا ارادہ نہیں لیکن بس یہی حال اب ایسا ہے دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے اور بلکہ بعض مفکرین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے اور اب لوگوں کو بہت سارے مسائل کے اندر گرفتار کیا جا رہا ہے اس لیے کہ دنیا جانتی ہے انسانیت کے دشمن جانتے ہیں جن کو اپنے تخت تاج اپنی دولت اپنی حوص اپنی شہرت اپنا عیش سب سے زیادہ عزیز ہے یہ اسلام کے نہیں صرف بلکہ پوری انسانیت کے دشمن ہیں اور انسانیت کے دشمن جانتے ہیں جب تک لوگوں کو مسائل میں گرفتار نہیں کرو گے اس وقت تک ان کی عزت سے ان کے خون سے ان کی جان سے ہولی نہیں کھیلی جا سکتی اللہ اکبر اتنے مسائل ہیں کہ اگر مسائل کا تذکرہ کیا جائے تو اس کے حل پر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی لیکن آج مجھے جو حکم ہے اسر جدید کے یا دور جدید کے جو ہے تین اہم مسائل پر گفتگو کرنا ہے اور ساتھ ہی اس کا حل بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب بھی دنیا کو تباہ کرنے کا پلان بنتا ہے مسائل میں گرفتار کرتے ہیں آپ دیکھیں ہلاکو اور چنگیز خان کا دور شوشل میڈیا کا دور تو نہیں تھا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا اس طرح کا دور بھی نہیں تھا لیکن جب انہوں نے لوگوں کے خون سے ہولی کھیلنا چاہی تو پہلے ماحول ایسا تیار کیا گیا کہ لوگ مسائل کا شکار ہوئے اس کے بعد لوگوں کو تباہ کر دیا گیا اور اب بھی حالات جو ہے اللہ ہو اکبر اب تو بہت تیز رفتاری کے ساتھ گندگی پھیل رہی ہے کیا مسائل ہیں پہنچ سے مسائل ہیں لیکن تین پر گفتگو کرنا ہے نمبر ایک سب سے بڑا مسئلہ اللہ ہو اکبر اس وقت تک کسی ایک ملک کا نہیں کسی ایک ریاست کا نہیں کسی ایک خطے کا نہیں کسی ایک قبیلے کا نہیں بلکہ اللہ ہو اکبر پوری دنیا کا مسئلہ یہ ہے آج پوری دنیا کو گربت کے دلدل میں ڈھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جب تک لوگوں کو غریب نہیں کریں گے ان کی عابرو نہیں خرید سکتے ان کا ایمان نہیں خرید سکتے ان کا عقیدہ نہیں خرید سکتے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس لیے بڑی تیزی کے ساتھ الگ الگ نام پر کبھی بیماریوں کے نام پر کبھی وباؤں کے نام پر کبھی جنگوں کے نام پر کبھی کسی نام پر لوگوں کو گربت کی چکی میں پیسنے کی کوشش کی جا رہی ہے یاد رکھئے اسلام گربت کو بری نظر سے نہیں دیکھتا بلکہ اسلام اس گربت کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے جس گربت کے اندر شکر ہو جس گربت کے اندر پاک دامنی ہو جس گربت کے اندر استقامت ہو جس گربت کے اندر اللہ اکبر اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہو اگر گربت ایسی ہے تو اسلام جو ہے اللہ اکبر ایسی گربت کی یہ شان بیان کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کے مالداروں سے بس سو سال پہلے اللہ غریبوں کو جنت عطا فرمائے گا ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کے دن ان لوگوں کو بادشاہ کی حیثیت دی جائے گی بلکہ جنت کا بادشاہ قرار دیا گیا ہے جو غربت کے اندر شکر سے کام لیتے ہیں پاک دامنی سے کام لیتے ہیں نگاہوں کے اندر تقدس ہوتا ہے رب تبارک مطالعہ کا شکوہ نہیں کرتے مگر یاد رکھیں اب کوئی غربت کی اس فضیلت کو سن کر یہ نہ سوچیں کہ پھر ہمیں تو غریب ہی رہنا ہے جیسے کہ ہمارے یہاں کچھ تین تنظیمیں نماز کے نام پر شروع بھی اٹھانہ سو ستاون کے بعد انگریز کی پیدا کیوی نو زائدہ جماعتوں نے الگ الگ انداز سے مسلمانوں کو گمراہ کرنا شروع کیا کہ جب رسول اللہ غریب تھے تو مسلمانوں کو مالداری سے کیا کام جب سیدہ فاطمہ کے گھر چولا نہیں جلتا تھا تو پھر یہ کیا اور وہ کیا اللہ کی عزت کی قسم ہم سنیوں کی عقیدے میں رسول اللہ کوئی غریب نہیں ہے واللہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے دنیا کا سب سے مالدار اگر کوئی انسان ہے تو وہ ہمارے نبی کی ذات ہے اس کی وجہ یہ ہے کسی کے ملک میں کسی کے قبضے میں ایک ریاست ہے کسی کے قبضے میں ایک ملک ہے کسی کے قبرے میں دو ملک ہے لیکن میرے نبی وہ نبی ہے اللہ اکبر کہ خالقِ کلے آپ کو مالکِ کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے کبضوں اختیار میں اللہ کی نعمتیں جو تقسیم ہوتی ہیں نعمتیں خدا کی ہیں اور تقسیم کرنے والے ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کے ہیں اسی لئے میرے آقا نے فرمایا واللہ یعطی انما نقاسم اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں اسی کو میرے امام کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو مو چائیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا دریاں بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں پیٹ پہ پتر باندھنا اختیاری تھا میرے آقا نے پیٹ پہ پتر بھی باندھے اور بکری کا گوشت بھی کھایا تاکہ وہ رسول نہ صرف گریبوں کے تھے نہ صرف مالداروں کے تھے فاقہ اس لئے کیا کہ اگر فاقہ کی نوبت آئے تو میری سنت سمجھ کر کے فاقہ کر لینا اور جب اللہ آتا کرے تو میری سنت سمجھ کر گوشت بھی کھا لینا میرے امام کہتے ہیں آسمہ خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا تو یاد رکھیں لوگ کہتے ہیں کہ جب گربت اسلام کا مقدر ہے گربت اسلام کا کوئی مقدر نہیں سب سے زیادہ اگر مدینہ منورہ میں کسی کے پاس زمین کی تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زمین تھے آپ جان کر صیرت پڑھیں حضور علیہ السلام نے پیون کا لباس بھی پہنا اور کبھی کبھی ستائیس اوٹ کی قیمت دے کر ایک جبہ بھی خریدا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیون کا اس لیے پہنا کہ اگر گربت آ جائے تو تیرے پیون پر رسول اللہ نے اپنی سنت کا پردہ ڈال دیا ہے یہ مطلب نہیں کہ کوئی محفل میں پیون والا پہن کر کی آئے گا تو لوگ اس کی گربت کا مزاق اڑائیں گے بلکہ اللہ کے رسول نے پیون والا پہن کر غریبوں کے لیے سنت بنا دی اور اگر کوئی قیمتی پہن کی آئے گا تو کوئی اس کو مغرور نہ کہے ستائیس اوٹ دے کر جبہ خرید کر قیمتی پہننا بھی اپنی امت کے لیے سنت بنا دیا تو اب گربت مسلط کی جا رہی ہے اور گربت اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے گربت کی وجہ سے لوگ کفر تک بگ دیتے ہیں یہ لوجوں میں بکنے والی بچیاں ارتداد کا فطلہ ایمان پر منڈلاتے ہوئے خطرات اس میں سب سے بڑی وجہ ایک گربت بھی ہے گربت کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں اس لیے میں بہت طویل میں ارز کر چکا ہوں کہ اثر کا وقت قریب ہے جلدی سے اپنی گفتگو کو شوٹ کر کے مکمل کرنا ہے گربت کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں ایمان خطرے میں عقیدہ خطرے میں عزت خطرے میں عبرو خطرے میں جان خطرے میں امام سفیان سوری رضی اللہ دالان فرماتے ہیں اپنی تجوریوں سے مال نکال کر بازاروں میں لگاؤ تجوریوں میں مال لکھنے کی بجائے مارکٹ میں لگاؤ کیونکہ آدمی مالدار نہیں ہوگا تو زکاة کیسے دے گا مالدار نہیں ہوگا تو مسجدیں کیسے بنے گے کبھی کبھی لوگ مالداروں کی اتنی مضمت کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ انسان کو صرف دو چادروں پہ زندگی گزارنا چاہیے ایسا نہیں ہے آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر بلال جیسے بلال حبشی جیسی ہستیت میں ہستی نے مال کی قلق کی وجہ سے عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر اگر جنت کا مزدہ سنا ہے تو عثمانِ گنی جیسے مالدار نے اپنے مال کی بنیاد پر رسول اللہ سے دو مرتبہ جنت خریدنے کا شرف حاصل کیا اور یہ بھی شانِ مصطفیٰ ہے غریب کو بھیگ میں جنت دی اور مالدار کو بیج کر جنت دی اور بتا دیا اللہ اکبر کہ میں صرف باتنے والا نہیں ہوں بلکہ بیچنے والا بھی ہوں اور بیچتا وہی ہے جس کو مالک بنا دیا جاتا ہے تو آقا کو عطا اس طرح کیا گیا کہ خالقِ کل نے آپ کو مالکِ کل بنا دیا جہاں بانی عطا کر دیں پری جنت حبا کر دیں نبی مختارِ کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں زمین کو آسمہ کر دیں سریعہ کو سرا کر دیں آؤ گربت کا خاتمہ کیسے ہو اس پر چند چیزیں نمبر ایک گربت کے خاتمے کی کوشش کرنا ہے بالخصوص نئی جنریشن کو نئی نسل کو لوگ کہتے ہیں گربت جب رسول اللہ نے پسند کی تو ہم کیوں گربت سے نکلیں ہم نے کہا بیماری بھی تو پسند کی لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا بیمار پڑھو تو بیمار مت پڑے رہو بلکہ بیمار پڑھو تو بیماری کا علاج کر بیماری آ جائے شکر کرو شکوہ نہ کرو علاج کرو ایسے ہی گربت آ جائے شکوہ نہ کرو اس کا علاج کرو گربت کا علاج کیا ہے نمبر ایک مسلمان تجارت کی طرف توجہ دیں ہم تجارت کریں مزدوری کو اسلام نے پسند نہیں کیا اسلام ہمیں مزدور بنانے نہیں بلکہ اسلام ہمیں تاجیر بنانے کیلئے آیا اسلام ہمیں مالدار بنانے کیلئے آیا آپ کو نہیں پتا اللہ کے رسول کی محنتوں نے اتنا مالدار کر دیا تھا کہ جب بحرین سے حضرت ابو حریرہ آئے تو بیت المال کے لئے سات لاکھ درہم لے کر کے اپنے ساتھ تو حضرت ابو حریرہ کو فاروق عظم نے ہس کے کہا ہس کر کے کہا کہ ان کی طبیعت میں کچھ بھولا پن تھا تو ہس کر کے کہا کہ ابو حریرہ تو کہتا ہے سات لاکھ درہم لے کر تو تجھے گنتی بھی آتی ہے تو آپ نے گسنے میں کہا جذبات کے اندر ایک لاکھ ایک لاکھ ایک لاکھ ایک لاکھ بتا جتنا ہوا اگر ساتھ ہوا تو کہاں اتنی ہی لے کر ابو حریرہ جیسے ہستی اس کے بعد فاروق عظم نے فاروق عظم نے اس کے بعد اللہ اکبر شہریوں کو شہریوں کو پنشن کا سسٹم شروع کیا وظیفے کا سسٹم شروع کیا کہ آج یورپ کے اندر لوگوں کو وظیفے دیے جاتے ہیں یہ کسی کی اپنی ذاتی کمال کی بات نہیں ہے اگر شہروں میں وظیفے تقسیم ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے شروع کرنے والی ہستی عمر ابن خطاب کی ہستی ہے ایک بات اور مجھے یہاں بڑی خوبصورت یاد آئی جب وظیفے تقسیم ہونے لگے تو آپ نے ذمہ داری دی چند اصحاب کو کہ لشٹ بناو تاکہ مرتبے کے مطابق لوگوں کو وظیفہ دیا جائے تو لوگوں نے پہلے بدری پھر اہد کے اسی طریقے سے ترتیب وار جو ہے وہ بنایا فاروق عظم نے دیکھے کہ یہ لشٹ نہیں ہے کہ پھر فرمایا اوپر ان کا نام لکھو جو رسول اللہ کے خاندان کے سب سے زیادہ قریب ہیں پہلے اہلِ بیت کے نام لکھوائے اور فرمایا جس کا رشتہ نبی سے جتنا قریب ہیں اس کو اتنا زیادہ حصہ دیا جائے گا اور ازواجِ متحرات کو سابقون الولور مجاہدین کے برابر وظیفہ آتا کر کے بتایا کہ صحابہ وہ تھے جن کے دلوں میں اہلِ بیت سے نفرت نہیں تھی بلکہ صحابہ تو تھے وہ جنہوں نے سب سے زیادہ اہلِ بیت سے محبت کی ہے اور اہلِ بیت سے جتنی محبت اصحابِ مصطفیٰ نے کی ہے چودھویں صدی میں کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا یہ فاروق عظم رضی اللہ عنہ کا عشقِ رسول تھا آپ نے پہلے اپنے آقا کی اہلِ بیت کو سامنے رکھا برحال تمہیں ارض یہ کر رہا تھا پہلے نمبر پر مسلمان تجارت کو فروغ گئے تجارت کریں اگر چنے ہی بیچنے پڑیں یہ بھی تجارت ہے چنے ہی بیچنے پڑیں بلکہ یہاں تک اللہ اکبر اگر کسی کو مارکٹ میں زلط کی جگہ کھڑے رہنا پڑے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو رسکِ حلال کے لیے زلط کی جگہ کھڑا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت کی عزتوں سے نوازے گا اس لیے پاکت مار نہ بنو چیٹر نہ بنو چور نہ بنو سود کھور نہ بنو کسی کے مال کو ہنپ کرنے والے نہ بنو حلال تجارت کرو حلال اور سنو تاجر لوگ کہتے ہیں مولانا آپ لوگ تو دیندار ہیں ہم لوگ تو دنیا دار ہیں میرے بھائی تو کوئی دنیا دار نہیں ہے اگر تو اپنے بال بچوں کو محتاجی سے بچانے کے لیے حلال تجارت کر رہا ہے تو کوئی دنیا دار نہیں ہے مسلے پہ نفل کر پڑھنے والے کو اتنا عجر نہیں ملتا جتنا رسکِ حلال کمانے والے کو اللہ عجر عطا فرماتا ہے امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ تھک کر اپنے گھر پہ واپس آتا ہے حلال روزی کما کر تو اس کے پسینے کی وجہ سے اللہ اس کے تھکن کی بنیاد پر اس کے گناہوں کی مقفرت فرما دیتا ہے واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں آپ نے سنا ہوگا ایک لکڑ ہارے کے ہاتھ لکڑیاں کٹتے ہوئے سخت ہو گئے اللہ کے رسول نے ان ہاتھوں کو چوم لیا نماز کی ہمیت اپنی جگہ ہے لیکن بحیثیتِ نمازی حضور نے کسی کے ہاتھ کسی کے ہاتھ نہیں چومے بحیثیتِ سائن روزے دار حضور نے کسی کے ہاتھ نہیں چومے بحیثتِ مجاہد حضور نے کسی مجاہد کی ہاتھ نہیں چومے لیکن رسکِ حلال کمانے میں جس کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے حضور علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو چوم کر محبت کا اظہار فرمایا اور بتا دیا گیا جو ہاتھ حلال کمانے میں سخت ہو جاتے ہیں اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے اس لیے تجارت کو فنوک دو لیکن آج کے لڑکے تو واتسپ پہ لگے ہوئے ہیں فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں موبائل پہ لگے ہوئے ہیں لڑکیوں میں لگے ہوئے ہیں بلائیوں میں لگے ہوئے ہیں کیسے تجارت کریں گے ساری دنیا صبح اٹھتی ہے اور ہمارے جوان رات کے تین بجے تک سوتے ہیں اور بارہ بجے ایک بجے جب ساری دنیا کا آدھا کام ہو چکا ہوتا ہے اس وقت تو وہ بیدار ہوتے ہیں فضول نہ بنو فل تو نہ بنو تجارت کرو تجارت میں برکت ہے لوگ کہتے ہیں تجارت کیا کریں میں نے کہا جب ملک شام کی منڈی میں صاحبِ میراج آمینہ کا لال بحثیتِ تاجیر کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہماری کیا حصیت ہے ہماری کیا وقت ہے گھر پہ بیٹھ کر نرم گدوں پر بیکار نہ بنو تجارت کرو بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سچا تاجیر انبیاء صدیقین اور شہدہ کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا سچے تاجیر کو نبیوں کے ساتھ جنت میں داخلے کی بشار اس لئے سچے تاجیر بنو اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں مال کماؤ لیکن حرام اور حلال میں تمیز کرو یہ نہیں کہ جنگلی رمی سے بھی مال آ رہا ہے تو لے لو جوہے سے بھی آ رہا ہے تو لے لو نہیں جوہا حرام ہے اور جوہا تباہ ہوگا جوہا برباد ہوگا سود ہلاک ہوگا سود برباد ہوگا اس لئے حلال ذریعے سے شورٹ ٹائم میں کروڑپتی بننے کے چکر میں ایزی منی کے چکر میں رات و رات کروڑپتی بننے کے چکر میں اسلام سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار نہ کرنا ورنہ تباہ ہو جاؤگے حرام آتا نظر آتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی کیا آپ نے بار بار نہیں سنا اللہ اکبر سور کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں کتے کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ حرام ہے اس میں کوئی برکت نہیں ہر دروازے پر نہ سور نظر آتا ہے نہ ہر دروازے پر کتہ نظر آتا ہے لیکن اللہ اکبر بکریاں حلال ہیں ہر سال کروڑوں اربوں کھربوں کی تعداد میں زبا ہوتی ہے اس کے باوجود بھی ہر دروازے پر کموں بیش نظر آتی ہے وجہ حلال ہے تو اللہ نے اس میں برکت اتا فرمائی ہے اس لئے حلال کو لازم پکڑو اللہ اکبر پہلے نمبر پر تجارت جلدی جلدی سے گفتگو این کی طرف جاتی ہے دوسرے نمبر پر زراد اس لئے کہ اگر تجارت نہیں کر سکتے تو چلو کسان بن جاؤ زراد کا پیشہ اختیار کرو ہمارے اباجان حضرت آدم علیہ السلام نے زراد کا پیشہ اختیار فرمایا اللہ اکبر انبیاء الگ الگ پیشے سے وابستہ رہے اللہ اللہ حضرت آدم علیہ السلام زراد کرتے تھے اچھا زراد اور کسان بننے میں فائدہ کیا ہے ایک تو وہ پیسہ بھی دیتا ہے اور دوسرا عجر بھی دیتا ہے یعنی آپ نے جو پودا بویا ہے آپ نے جو درکت لگایا ہے جب تک وہ تر رہے گا وہ اللہ کا ذکر کرے گا جب تک ذکر کرے گا آپ کے نام اعمال میں سواب لکھا جاتا رہے گا جو اس کے سائے میں بیٹھے گا آپ کو سواب ملے گا جو اس کے پھول کی خوشبوں سنگے گا آپ کو سواب ملے گا جو اس کا فر کھائے گا آپ کو سواب ملے گا حتیٰ کہ اگر اس سے چڑیا بھی چڑیا بھی دانا چکے گی اللہ آپ کو اس کا بھی عجر اتا فرمائے گا اور صدقے کا عجر اتا فرمائے گا یہاں تکے درخت لگا کے مر جاؤ گے تو مرنے کے بعد بھی جب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو اللہ آپ کی قبر میں آپ کو آرامت آف فرمائے گا پیسے بھی آ رہے ہیں اور عجر بھی مل رہا ہے یہی مذہب اسلام کی خصوصیت ہے نمبر تیر تجارت زرات اور اس کے بعد پھر دستکاری کاراگیری کرو آج کل لوگ گھر میں بیٹھ کے پیسے کمانا چاہتے ہیں حضرت دعود علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے اللہ کے نبی ہے سلمان علیہ السلام کے والد ہے آپ روزانہ بھیس بدل کے نکلتے تھے کہ میں اپنے بارے میں پوچھوں کہ میری کمی کیا ہے حالانکہ جو بھی نبی ہوتا ہے اس میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی کیونکہ نبی کو اللہ کامل و اکمل بنا کر بھیجتا ہے چاہے اس کا نصب ہو چاہے اس کا حسن ہو چاہے اس کا علم ہو چاہے اس کا تقوی ہو اس کا بولنا ہو چلنا ہو پھرنا ہو معصوم ہوتا ہے نبی لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے اللہ کے پیغمبر دعود علیہ السلام جو ہے وہ پوچھتے تھے فیس بدل کر کہ میں اپنے بارے میں پوچھوں کیا کمی ہے جس سے ملتے تھے سب کہتے تھے کیا پیغمب کیا انسان ہے کیا ہستی سب تعریف کرتے تھے لیکن آپ مطمئن نہیں ہوتے تھے کچھ تو ہیں کچھ تو ہیں ایک دن اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہا آپ جاؤ اور بتاؤ آئینہ دکھاؤ کیا کرنا ہے حضرت جبریل آئے انسانی شکل میں ان سے ملاقات ہوگی تو کہا دعود کیسے کہا آدمی بہت اچھا ہے لیکن اپنے ہاتھ کی کمائی نہیں کھاتا آدمی بہت اچھا ہے مگر اپنے ہاتھ کی کمائی نہیں کھاتا اگر اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا تو پھر اور بات ہے پلتے روتے ہوئے اور اللہ سے دعا کی مولا مجھے کوئی ہنر سکھا دے تو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں لوہے کو ایسے نرم کر دیا جیسے عورتوں کے ہاتھ میں آٹا نرم ہوتا ہے اور اللہ نے ان کو زرہ بنانے کا ہنر سکھایا بادشاہ ہو کر بھی زرہ بناتے تھے اور بیج کر کے اپنا جی وہ رزق حاصل کرتے نبی زرہ بنا سکتا ہے نبی زرات کر سکتا ہے نبی تجارت کر سکتے ہیں ہمارے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ہمیشہ ناماتی تجارت کے لئے زرات کے لئے نہیں آؤ گربت دور کریں اور اس کے لئے کچھ اور طریقے نمبر ایک کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی گربت دور کرنے کے لئے اسلام نے زکاة کا نظام قائم کیا ہے دھائی فیصد زکاة اپنے مال سے ہر سال نکال آج مسلمان زکاة چور بھی ہوا ہے نماز چور بھی ہے زکاة چور بھی ایک پیسہ اگر زکاة کا بچا کے رکھو گے ایک پیسہ اگر زکاة کا بچا کر رکھو گے تو وہ پیسہ آپ کے دوسری اچھے پیسے کو بھی تباہ کرے گا اور اگر زکاة دے دی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے مال کی پوری پوری زکاة ادا کرے اللہ اس کے مال کو اپنے قلعے میں محفوظ کر لیتا ہے مجھے بتاؤ جس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے پھر اس کے مال کو کون کیا کر سکتا ہے لوگ کہتے ہیں میرا مال بیوپاری لے کر کے اس لئے کوئی لے کر کے بھاگتا ہے واللہ اگر ایک ایک پائی کی زکاة نکال دو تو اللہ کے سچے نبی نے فرمایا کہ جس نے زکاة نکال دی اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا ایک بات دوسری بات جب زکاة نکالو تو زکاة کو کوئی سسٹم سے تقسیم کرو کچھ لوگوں کو تو انہیں دو دو سال اوپے تقسیم کرتے دیکھا ٹھیک ہے اس میں کوئی شرعہ کا حکم نہیں تملیق شرط ہے فقیر کے لئے لیکن آپ سے پوچھتو کم سے کم ایسا ہو جائے علماء کرام بیٹھے میں صرف اپنی اصلاح کی خاطر مشورہ دے رہا ہوں آپ کی مشورہ ہے میرا کہ اپنی زکاة کو تین حصوں میں تقسیم کریں اگر ہو سکی تو نمبر ایک ایک حصہ اپنے رشتے داروں میں تقسیم کریں نمبر دو ایک حصہ عام مسلمانوں میں تقسیم کریں اور نمبر تین ایک حصہ مداری سے دنیا میں تقسیم کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی رشتے داروں کی گربت بھی دور ہوگی عام مومنوں کی گربت بھی دور ہوگی اور جو مداری سے اسلامیاں جو دراصل ہمارے مذہب کی جان ہے اسلام کی زندگی ہے اور دین کا سدول ہے جب تک کہ یہ مذہبی ادارے قائم ہیں انشاءاللہ ہمارا دین زلدہ رہے گا اس لئے ان کو بھی مضبوط کرنا ضروری ہے لیکن اس کے لئے تھوڑی گزارش اتنی ہے کہ جہاں دے رہے ہیں وہاں آپ کھول کر دیکھو کہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اگر واقعی صحیح کام ہو رہے ہیں زمین پر ہے ادارہ تو ٹھیک ہے اگر آسمانوں پر یا تصورات یا تخجلات میں ہیں تو پھر آپ اس کے ذمہ دار ہیں کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کام نہیں دیکھتے بلکہ جہاں نام ہوتا ہیں وہاں دیکھتے ہیں پھر چاہے وہ صحیح جگہ چاہے گلت جگہ اس میں مجھے ایک بات یاد آتی ہے دراصل پھر آپ کا بلکہ ہم بولنے والوں کا بھی کیا قصور ایک شخص حضرت محبوب الائی کے پاس نظام الدین علیہ کہ حضور میری زکاة ہے اور آپ میرے مرشید ہیں اپنے اللہ والے جس کو چاہے دے دے لیکن وہ اللہ والے تھے وہاں لے کر جھولی میں ڈالنا تو تھا نہیں انہوں نے ہاتھ بھی میری لے لیا پہلا جو بندہ نظر آئے گا اس کو دے دیا وہ محبوب الائی بڑے نیک اور متقی مرید تھے تو دوسرے کو رش کہا اس کی زکاة تو بڑی صحیح جگہ گئی تو دوسرا بھی لے کر کہا سرکار میری بھی قبول کرے میں جا پہلے خانقہ کے دروازے پہ جو پہلے دکھے دے دینا ایک شرابی ڈولتے ہوئے آ رہا تھا حضرت کا حکمتہ دے تو دیا مو اتار کے آیا کہا سرکار اس کی ایسی جگہ میری ایسی جگہ آپ نے مسکر گی یہ تو زکاة کا معاملہ ہو گیا اگر زکاة کی وعید بھی بہت ہے نئی دینے پر میں اس پر بھی گفتگو نہیں کرتا کیونکہ ابھی دو نکات پر اور گفتگو آپ سے کر سکتا ہے کر کرنے کی شہادت حاصل کرنا ہے میں جلدی جلدی سے چلنا آؤ آرہ کہ اتنی جلدی سے چلنا میری اپنی یعنی میرا اتنا علمی میار بلند نہیں ہے کہ میں اتنی جلدی جلدی سے اپنی بات رکھوں بلکہ میرا معاملہ آج اس وقت ایسا ہے جیسے کسان کا حال ہوتا ہے کہ وہ سورج دیکھ کر ہاتھ تیز کرتا ہے ویسے میں بھی گھڑی پر توجہ کر اپنی بات تھوڑی سی تیز کرنا چاہتا ہوں تا کہ اللہ کرے میرے دل کی بات کسی کے دل تب پہنچ جائے اور میرے لئے نجات کا سامان ہو جائے حالان کہ یہاں تو ایک سے خطبہ مکررین شمس ملیت علامہ شمس الدین جیسے اور حضرت علامہ اللہ بخش صاحب جیسے اور حضرت علامہ مہین آزمی صاحب جیسے ہمارے بڑے بھائی جناب بلبل باگ مدینہ قاری رزوان صاحب علامہ عبد رف صاحب اور بھی مولانا انزار صاحب یہ شموس و اقمار ہے علوم و معارف کے یہ یہاں جلوگر ہیں ان کی موجود کی میں میرا بولنا ایسی سورج کو چراغ نہیں سورج کے سامنے اگربتی جلانے کے برابر ہے لیکن میں بات جلدی سے پوری کرنا چاہ رہا ہوں تو گرپت کے لیے ایک تو زکاة ہو گئی دوسری چیز آز مسلمانوں کی فکر یہ بگ گئی کہ زکاة ہی میں سب نپٹانا چاہتے ہیں دھائی پرسن میں اس کے لئے بھی زکاة لے لیلہ رکم بھی تو نکالو صدقہ صدقہ نفلی صدقہ بھی تو نکالو حدیث پاک میں آتا ہے تمہارا نفلی صدقہ جب تم کسی کو دیتے ہو نفلی زکاة تو مستحقی کو دی جائے گی لیکن نفلی صدقہ سب کو دیا جا سکتا ہے جب ہم نفلی صدقہ دیتے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ جس کو نفلی صدقہ دیتے ہو اس کے ہاتھ میں باد میں آتا ہے پہلے وہ اللہ کے دست خدرت میں پہنچ نفلی صدقہ جو دیتا ہے اللہ اسے اچھی موت عطا کرتا ہے بری صدقہ دو فرمایا اپنے بیماروں کا انا صدقے سے کرو اور نفلی صدقے میں امیر بلکہ مستحق غیر مستحق مت دیکھو ایک مرتبہ ہمارے مرشید سرکار قطبو لگتاؤ گوث الاغواز شیخ الشیوخ گیاس القولین قطب العارفین سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی گوث عظم کی بارگاہ میں کوئی آکے کہتا ہے مرشید لوگ میرے پاس صدقہ مانگوے آتے ہیں اس میں مستحق بھی ہے غیر مستحق بھی ہے میں کس کو دوں فرمایا بیٹا ہم صوفی لوگ ہے تمہیں یہی مشورہ دیتے ہیں جو مستحق ہیں اس کو بھی دے دیا کر جو غیر مستحق ہے اس کو بھی دے دیا کر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس چیز کا مستحق اللہ تجھے وہ بھی عطا کر دے گا اور جو جس چیز کا مستحق نہیں ہے اللہ تجھے وہ بھی عطا کر دے گا جب تُو غیر مستحق کو دے گا تو اللہ تجھے بھی عطا فرمائے اس لئے صدقے قوام کریں پھر اس کے بعد اور بھی غربت خربوں میں نکلے گی لیکن بس صحیح تقسیم کی ضرورت ہے خدا کرے اللہ ہماری قوم کو شعور دے دوسرا مسئلہ ہے جہالت جہالت ہر برائی کی چڑ جاہل جو کرے گا اس کی توقع آپ کسی سے نہیں رکھ سکتے پہلی بات جہالت کی تعریف سن لیں جہالت اس کو کہتے ہیں علم نہ ہونے کی بنیاد پر اطاعت الہی سے مو موڑ کر ہر کام دنیا کے لئے کرنا یہ جہالت ہے اللہ جہالت مکمل جہالت فقط جہالت توجہ پھر سنیں اور بھی تعریف ہو سکتی ہے اس لئے کہ لوگوں کے الگ نظریات ہیں میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں وہاں سے کہہ رہا ہوں علم نہ ہونے کی بنیاد پر خدا کی اطاعت سے مو موڑ کر ہر کام دنیا کے لئے کرنا جہالت اور ایک ہے جہالت جہل مرکب جہل مرکب یہ ہے علم ہونے کی بنیاد پر خدا کی اطاعت سے مو موڑ کر ہر کام دنیا کے لئے کرنا یہ جہل مرکب ہے تو جاہل سے بھی بڑا جاہل وہ ہے جو جہل مرکب رکھتا ہے لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں اسلام ہر جہالت کو مٹانے کے لئے آیا ہے اس لئے ہم علم کی طرف توجہ کریں آج دیکھئے نماز پڑھنا نہیں آتی جہالت وضوح کرنا نہیں آتا جہالت نماز جمعہ کے مسائل نہیں معلوم جہالت حج کے مسائل نہیں معلوم جہالت ماں باپ کی نافرمانی نہیں معلوم جہالت اور توپ باپ کی نظر جہالت جہالت یہ سب گندگی جو پھیلے جہالت قتل گارت دولت کا دولت من لوگ اپنی دولت کا صحیح استعمال کریں اور جہالت کے خاتمے کے لئے ادارے بنائیں اور ایسے صاف سترے ادارے ہمارے امیر ہمارے قائد حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے ایک فکر یہ دی لوگوں کو بلکہ وہ دیتے ہی رہتے ہیں کہ لوگ الہاد کے ماحول میں علم انگریزی تعلیم دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے لئے الحمدلللہ شروعات بھی تو بہت ادارے اداروں کا قیام بھی آگیا آپ جسے جانتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ہمارے دل کا درد تو یہ ہے مسلمانوں کے پاس اللہ نے اتنی دولت دی ہے اگر ہم صاف و شفاق ادارے بنائیں بلکہ میرا ایک مشورہ تو یہ بھی ہے مندی کے اس دور میں مالداروں کو چاہیے کہ فکریاں قائم کرنے کی بجائے کولیج سکول اور یونیورسٹی قائم کریں یہ ایک بہترین تجارت بھی ہے اور قوم کے مفاد میں بھی ہے صرف درد گمبدوں مینار پر چتنے کلوڑ خرچ کرتے ہو ان گمبد اور مینار والوں کے نام پر انہی کے نام سے یونیورسٹیاں اور ادارے قائم کر دی جائیں ہم تو آج تک سوچ رہے ہیں ہمارے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر ہم نے سنا ہے آج تک سوچ رہے کاش شاہ جہان ممتاز کے نام پر تاج محل بنانے کی بجائے ایک عالمی یونیورسٹی بنا دی ہوتی تو ممتاز کے لیے عصال سواب بھی ہوتا ممتاز کا نام زندہ بھی رہتا محبت کی نشانی بھی ہوتی قوم کا مفاد بھی ہوتا لیکن اس نے نیرا تاج محل بنایا آج وہ سونا سونا پڑا ہوا ہے اور رات کی اندھیرے میں وہ تاریخی میں ڈوب تو جاتا ہے شای جہاں کا نام تو ہوا میں کوئی مفتی نہیں یہ کوئی اس فقی حکم بیان کروں ایک سگے بار گاہے گوسیت ہوں بلکہ سگانے سگے در ہوں اللہ اکبر لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب جو گلتی ہمارے اگلے کر چکے اب ہم نہ کریں اپنے بچوں کے مستقبل کے لئے اداروں کا قیام کریں اور ادارے بھی رسمی نہ ہو بلکہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں ادارے رسمی نہ ہو جہاں صرف سیٹیفکیٹ نہ بٹھتا ہو بلکہ جہاں روح زمین پر اچھے انسان بنانے آئے تھے صفحہ کے چپو اترے پہ بیٹھ کر رسول اللہ نے جو انسان بنائے آج اس کی مثال زمین پر نہیں ملتی لاؤ ابو بکر ستیق جیسا انسان لاؤ عمر ابن خطاب جیسا انسان لاؤ عثمان غنی جیسا انسان لاؤ مولا علی جیسا انسان لاؤ سعید جیسا سعید جیسا تلہ جیسا زبیر جیسا ابو حریرہ جیسا دلال حفشی جیسا خالد ابن ولی جیسا سعید ابن ابی بکار جیسا امیر حمزہ جیسا مصاب ابن عمر جیسا اللہ وبر کہا اللہ کر بتاؤ گے اللہ کے عزت کی قسم میرے نبی نے وہ انسان بنائے ان میں مقتدی نہیں تھے وہ صرف رسول اللہ کے مقتدی تھے اور وہ قیامت تک کے لیے ہر ایک کے لیے مقتداء بن گئے میرے حقا نے فرمایا جو ان کی پیر بھی کرے گا وہ ہدایت پا جائے وہ نجوم ہدایت ہے میرے امام کہتے ہیں اصحاب نجوم رہنما ہے کشتی ہے آل مصطفی اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ آؤ اچھے انسان بنائے اور اگر اتنی اس اعت فکر نہیں ہے کہ پوری قوم کے لیے جی سکتے ہو کم سے کم اپنی اولاد کا مسکت بھی نہیں صدار لو کم سے کم اپنے بچوں ہی کو پڑھا لو ہمارے مہاریرہ کے مرشدوں نے اعلان کیا اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھاؤ مگر اپنے بچوں کو تعلیم ہتا کرو ہمارے مرشدوں میں سے سرکار مہاریرہ حضور سید امین ملک نے فرمایا تھا آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے آؤ آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھاؤ اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور عالی تعلیم دو اب تو ڈاکٹری بھی پڑھاتے ہیں ہم تو بی او ایم ایس تک قصہ تمام ہو جاتا ہے آگے بھی تو کوئی بڑھے میں قصیر روایت ہستی اتنی باصلائیت ہمارے اندر ہے جن کو رسول اللہ نے علم سمیت کر کے دیا تھا حضور نے علم سمیت کر عطا کیا تھا اللہ اکبر لوگ کہتے مولانا ہم تاجیر ہم مالدار ہم علا نصب ہمیں علم کی کیا ضرورت ہے نوکری تو کرنی نہیں ہے ہم کہتے نوکری کے لیے کون علم حاصل کرتا ہے علم تو اچھا انسان بننے کے لئے حاصل کیا جاتا ہے ایک علم والا تاجیر اور جاہل تاجیر میں فرق ہے علم والے کی گفتگو اور جاہل کی گفتگو میں فرق ہے علم والے کے کھانے اور جاہل کے کھانے میں فرق ہے اس لئے علم والے بنو شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی جو آیا تم من آیات اللہ ہے اللہ اکبر پیدا ہوئے اسی دن سے روزہ رکھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ علم کے حصول کے لئے جارے پیدا ہوتے ہی کرامت کا ظہور ہو رہے اور پتہ کیا چلا اگر صاحب کرامت بھی بن جاؤ تو پھر بھی علم کی ضرورت باقی رہتی ہے اور گوہ سے پاک فرماتے ہیں قطبیت کیسے ملی ہوا میں اڑنے سے قطبیت نہیں ملتی یہ تو چیل اور کوئے بھی کر لیتے یہ تو مچر اور مکھی بھی کر لیتے ہوا میں اڑنے کا نام ولایت نہیں فرماتے درست العلم حتی سرد قطبہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دی علم کو عام کریں حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے بھی ایک نعرہ دیا تھا ایج دی آئی کا کام کریں گے علم اور اخلاق کام کریں آئیے علم پر محنت کریں اور آخری بات آخری بات غربت جہانت اور تیسری چیز فہاشی یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ فہاشی وہ بلا ہے بس بات مکمل ہو رہی جہاں بیٹے میں اسے سن لے محبت آپ کی آپ کا پیار اللہ سلامت رکھ ہماری محبت سلام اگر ایک سکن بچھا لو تو کام کا ہے فہاشی دیکھو گربت کی وبا میں امیر مقتلہ نہیں توجہ کرنا فہاشی کتنی بڑی بری بری چیز غربت کی وبا میں امیر مقتلہ نہیں جہانت کی وبا میں علم والا مقتلہ نہیں لیکن فہاشی وہ بترین تباہی ہے جس میں غریب بھی مقتلہ امیر بھی مقتلہ جاہیل بھی مقتلہ اور اہل علم بھی مقتلہ اللہ ماشاءاللہ مگر اللہ جس کو بچا لے فہاشی کیا ہے فہاشی یہ ہے گندگی کو فہاشی کیا ہے گندگی کو ناجائز چیزوں کو نافرمانی کے دور پر اُریان کرنا اوپن کرنا اس کو کہتے ہیں بے حیائی فہاشی اور اللہ سب سے بڑھ کر غیرت والا ہے اس لئے اس نے فہاشی اور بے حیائی کو حرام کر دیا بلکہ یہاں تک فرمایا کسی کا ایمان چیک کرنا ایمان تو یہ چیک کرو اس میں حیاء کتنی ہے حیاء جتنی حیاء ہوگی اتنا ایمان مضبوط ہوگا اور جتنی بے حیائی ہوگی اتنا ایمان کمزور ہوگا اسی لئے میرے نبی صرف مومن نہیں تھے بلکہ جان ایمان تھے جتنی حیاء انہوں نے کی ہے اتنی حیاء کسی نے نہیں کی ہے صحابہ کہتے میرے آقا ایسی حیاء کرتے تھے جیسے کواری نڑکیاں نہ مہرم مردوں سے حیاء کرتی ہے اسی لئے تو اکثر صحابہ نے رسول اللہ کے تلووں کو کبھی نہیں دیکھا اس لئے نہیں دیکھا کہ حضور نے کبھی ان کے سامنے پیر لمبے ہی نہیں کی اس لئے تلوے وہ نہ دیکھ سکے بلکہ یہ بات بھی تحقیق کو پہنچی کہ آسمان اور چان نے کبھی نبی کا تلوہ نہیں دیکھا اسی لئے تو بیان کیا گیا ہے آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا اگر کرتا نہیں کیا تب ہی تو کہا آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا روز ایک چان تصدق میں اتارا کرتا چھپ گیا چان آئی تیرے دیدار کی تاو سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کر ایسے باہ یا رسول جمعہ جمعہ گور تربیت کی اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ کی تو ایسی تربیت کی کہ فاطمہ تزہرات ڈپٹے کو بھی کبھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا میرے امام بیان کرتے جس کہاں چل نہ دیکھا مہوم مہر نے اس ردائے نظاحت پہ لاکھوں سلام حضور کا طلوہ حیاء کی وجہ سے آسمان نہ دیکھے اور سیدہ شہزادی کا ڈپٹا چاند اور سورج نہ دیکھے اور ہمارا کیا ہے تولیہ لپیٹ کر پورے محلے میں گھوم رہے گھٹنے دکھا بے حیائی کی انتہا برمونڈا پہن کر کے گھوم نہ فیشن ہے اور پھر یوٹیوب فیس بوک اور پتا نہیں کیا کیا بلائیں انٹرنیت اور شوٹل میڈیا کی جو جنگل ہے کندی فلم اللہ کی پناہ کیا حالات ہیں یاد رکھئے اگر کوئی دوپٹے والی عورت کو دیکھے میں اسی مفہوم پیش کر رہا ہوں دوپٹے والی عورت کو دیکھے تو اس کو دیکھنے کا پاپ کی نظر سے وبال یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ جاری نہ ہو زبان پر وہ جو ننگی عورتوں کو ناشتے تن تن گھنٹے تک دیکھتے اپنے نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھتے گندی فلمیں دیکھتے لگے رہتے ہیں فہائشات کی طرف فواہش کی طرف اپنے خواہشات کی طرف سوچو اللہ کے رسول علیہ صلا تو وہ تسلیم نے فرمایا جو کسی عورت کو باپ کی نظر سے دیکھے گا اس کی آنکھوں میں جہنم کی آنکھیں بھری جائے گی جو آنکھیں دن کا برداشت نہ کر سکے جو آنکھیں اللہ پیاس کے ننے اور باری برداشت نہ کر سکے ان آنکھوں میں جب جہنم کی آگ کی سلاکھیں ڈالی جائے گی تو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے اسی پر بس نہیں یہ فہاشی کی بنیاد پر زنا لباتت ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ زنا اللہ اللہ یہ ساری گندگی پھیل رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچے انٹرنیٹ کی گندگی دیکھ کر وقت سے پہلے بالک ہو رہے ہیں آپ جانتے ہیں اگر مشت زنی کی اللہ ہینڈ پریکٹس کی جو وبا پھیل رہی ہے اور وہ موت کے قریب کر رہی ہے انسان کو مریض کر رہی ہے اس کی وجہ یہی فوائش ہے یہ فہاشی ہے بلکہ اللہ چھوٹے چھوٹے لڑکے شادی کے وقت آنے تک مرنے کے خودکشی کرنے کی تک بات کرتے ہیں سن لو اے میری قوم کے جوانوں اپنے آپ کو دبا نہ کرو خدا کے لئے اپنی جوانی پہ رحم کرو جوانی کا سرمایہ دنیا کی دولت دے کر بھی نصیب نہیں ہو سکتا خدا کے لئے گندگی مت دیکھو آنکھوں کی حفاظت کرو ایک حدیث پانک سنو بہت لطف آئے گا امام المتقلمین اللہ نقل علی خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے آقا علی سلام نے جنت نعیم کا ذکر کیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جنت نعیم کس کو ملے گی تو آقا فرماتے ہیں جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا اللہ اس کو جنت نعیم میں بے حساب داخل فرما دے گا بے حساب اس کو جنت نعیم میں داخلہ نصیب ہوگا آنکھوں کی حفاظت کرو قرآن کہتا ہے مومنوں سے کہہ دیا جائے وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کی زیارت کا کوئی طریقہ بتایا جائے کوئی وظیفہ بتایا جائے میں کہتا ہوں کوئی وظیفہ نہیں اپنی آنکھوں پہ کلٹرول کرنا سیکھ لو مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہا نہیں جدر نظر اٹھاؤگے جلوہ یار نظر آئے گا اپنی آنکھوں کی حفاظت تو سیکھے مسلمان تو یہ فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے ہاتھ حاملہ ہوں گے اور اللہ پوچھے گا ان کے ہاتھ حاملہ جو ہے اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے سرمائے کو ذائقیت دوسری چیز زنا بس دو باتیں بات پوری زنا اللہ ہر گناہ کی سزا آخرت میں دے گا لیکن زنا وہ چیز ہے ظلم اور زنا اللہ اس کی سزا دنیا ہی سے دینا شروع فرما دیتا لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے شادی شدہ عورت سے کوئی زنا کرے تو آقا فرماتے پوری امت پر جتنا عذاب ہوگا اس کا آدھا عذاب شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرنے والے پر ہوگا آدھا سب کے آدھا پوری کائنات کے لوگوں کے آدھا عذاب شادی شدہ عورت سے زنا کرنے والے کے اوپر ہوگا اور آقا فرماتے اس کو تار کول کا لباس پہنایا اور تیسری چیز جو فہاشی کی وجہ سے سامنے آتی ہے وہ ہے بدفیلی مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفیل اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بدفیلی کی کسرت نہ ہو جائے بزرگوں نے فرمایا اگر بدفیلی کرنے والوں کو دم نکل آئے تو تمہارا رستہ چلنا مشکل ہو جائے بدفیل وہی نہیں ہے جو آخری اینڈ تک پہنچتے ہیں دیکھنے والے بھی بدفیلی میں شامل ہے مسافہ گندی نیت سے کرنے والے بھی شامل ہے گلے ملنے والے بھی گندی نیت سے جو شہوت کے ساتھ گندی نیت سے ایک حدیث سن لو دل کے کانوں سے کل دوستی کی جاتی تھی محبت کے لیے آج خوبصورت لڑکوں سے دوستی کی جا رہی ہے بلکہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ لڑکوں پر ایسی غیرت کی جائے جیسے منگیتر سے غیرت کی جاتی ہے تو آج دوستیاں خوبصورت لڑکوں سے ہو رہی ہیں تاکہ نظر کو کچھ لوگ جو بہت زیادہ تقوی کا لبادہ اڑے ہوئے وہ نظر سے اپنی تسکین کرتے ہیں کچھ ہاتھ میں لاتے کرتے ہیں کچھ گلے مل کے کرتے ہیں اور آخری شٹیپ تک جو پرچتے ہیں وہ تو اللہ کی پناہ اللہ ہمیں اور ہماری قیامت تک نسلوں کو محفوظ رکھے اتنا سننے بس جو کرتے ہیں اللہ کرے ان کے کان تک ہی روایت پہنچے اللہ اکبر میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو مرد کسی مرد پر بدفیلی کرتا ہے تو اس وقت حالت ہی ہوتی ہے کہ اللہ کا عرش کان کان جاتا ہے خدا کے عرش پر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے اور قریب ہوتا ہے کہ اللہ اس پر عذاب نازل کرے تو فرشتے آسمانوں کا کنارہ پکڑ کر کل اللہ کی تلاوت کرنے لگتے ہیں اور جب تک جانوروں میں صرف ایک جانور جسے سور اور خنزیر کہتے ہیں وہی یہ فین بد کرتا ہے شیطان نے سر سے پہلے یہ فین سکھایا میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا جو بد فین کرنے والا لباتت کرنے والا مرے گا ایک لمحہ بھی قبر میں نہیں گزرے گا اللہ ایک فرشتہ بھیجے گا جو پرندے کی شکل کا ہوگا وہ ہو اکبر یہ بھی میرے آقا فرماتے قیامت کے دن آدھے دھڑ والے یعنی بغیر سر کے بچے آئیں اللہ فرمایے گا تم کون ہو تو وہ کہیں گے ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے باپ نے بدفیلی کی تھی کسی مرد کے ساتھ اور کسی مرد کے پیچھے کے مقام میں ہمیں ڈال دیا تھا آج ہمیں بدلا چاہیے کہ اس میں ہمیں بغیر قصور کہ کیوں دنیا سے آنے سے روکا تو اس وقت اللہ فرمائے گا اس کو مو کے بل گھسٹ تے وے جہنم میں لے کر جاؤ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے فہاشی کا خاتمہ کیا جائے یاد رکھئے میں آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کرو بیٹیوں کی شادیاں جلدی کرو شادیوں میں تاخیر مت کرو فرمایا حدیث پاک ہے کہ جس نے بیٹا بیٹی کی شادی میں جان بوجھ کی اور وہ فرزنہ میں مبتلا ہو گئے تو اس کا ذمہ دار بیٹا بیٹی نہیں بلکہ ماباب بھی ہے کچھ لو کہتے ہیں میرا بچہ بڑا ہو تو بڑھا نہیں ہوگا تو وہ کس سے بڑا ہوگا کوئی کرو کچھ کہتے مولانا کھلائیں گے کیا کھلائیں گے کیا میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے یہی تو فرمایا جب نکاح کی فضیلت بیان کی تو صحابہ نے کہا حضور ہم گریب رکھیں گے کہا کھلائیں گے کیا تو آقا فرماتے ہیں نکاح کرو اللہ تمہیں مالا مال فرما دے گا نکاح کی برکت سے مالا مال ہو جاؤ گے لیکن نکاح اسی وقت کرنا جب کم سے کم بیوی کا نفقہ پورا کر سکتے ہو ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ کھلوار ہو اللہ تعالیٰ توفیق دے میں نے کچھ وقت زیادہ لیا اس کے لئے معذرت کھاؤ استغفر اللہ ربی انہ ربی لغفور الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ السلام